موسیقی موسیقی گرائیں گے کیونکہ دن با دن مہنگائی اور کرپشن سے ملک کوکڑا ہو رہا ہے اس حکومت سے نجات کے لئے پی ڈی ایم پیشاور جلسہ کارگر ثابت ہوگا جلوس روانگی سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدوبائی رہنما حاجی سجاد خان نیرائل نیو سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا ہم سوابی سے پی ڈی ایم کے جلسے میں جا رہے ہیں اور ساری جلوسی جو ہے وہ جمعیت کے ہے چھائے این پی کے ہے پاکستان مسلم لیگ کے ہیں پیپل پارٹی کے ہیں ساری جلوسی ادھر سے گزر رہی ہیں اور میرے خیال میں سوابی زلہ سے جتنے لوگ آج جا رہے ہیں اس جلسے میں تو اس میں اپنا ایک جذبہ ہے خصوصا پاکستان مسلم لیگ کا ابھی ایک جذبہ ہے اور جذبے کے تحت وہ لوگ ابھی جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ابھی ثابت کریں گے کہ نیازی کی گورنمنٹ کو انشاءاللہ جنوری تک ہم گرائیں گے یہ ہمارا مین مقصد ہے پارٹی رہنماوں اور کارکنان نے اپنے اپنے گاڑیوں پر پارٹی پرچھم لگائے تھے اور پارٹی ورکروں کی شرکت بھی قابلی دیت تھی مگر یہ وقت بتائے گا کہ پی ڈی ایم پیشاور جلسہ کتنا کامیاب ہوئے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ آمیر یوسف زہی رائل نیوز سوابی انسانی حقوق کی عالمی تنظیم یوتھ اسمبلی فار ہیومن رائٹس کے زیر احتمام ہیومن رائٹس ڈیپارٹمنٹ اینڈ نارکو ٹکس کنٹرول کمیٹی پنجاب حکومت نے پنجاب کی شراکت کے ساتھ تیسری سالانہ ہیومن رائٹس ریجنل کانفرنس کا انعقاد ماشرک سائنس کالیج گجرانوالا میں کیا گیا کانفرنس کا مقصد بنیاد انسانی حقوق کا تحفظ بچوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی جنسی زیادتی کے واقعات اور معاشرے میں منشیات کی روک تھام کے لیے سیویل سوسائیٹی کا کردار تھا ایک پروکار تقریب کا اتمام کیا گیا جس میں نامور وکلا نے شرکت کی یہ تمام انتظامات ملک سابر ایڈوکیٹ اور ملک جاوید کھوکھر نے کیے جس میں قائدیعظم لاو کالج کے چیئرمین شریف کان ایڈوکیٹ نے شرکت کی ڈاکٹر عبدالغفور ایڈوکیٹ محمد عباس ایڈوکیٹ اور تقریباً دو سو سے زائد وکلا حضرات نے بھی شرکت کی چشتیاں میں انٹرنیشنل جنرلسٹ کانسل آف پاکستان کے صدر سردار ممتاز انقلابی نے چشتیاں کا دورہ کیا اور چشتیاں اتحاد پریس کلب کے عدداران اور ممبران سے گفتگو کرتے ہوئے صدر انٹرنیشنل جنرلسٹ کانسل آف پاکستان سردار ممتاز انقلابی عباسی نے کہا کہ صحافی کے حقوق کی عالمی تنظیم انٹرنیشنل جنرلسٹ کانسل آف پاکستان دنیا بھر کے صافیوں کے حقوق کے لیے شب و روز کام کر رہی ہے میں اعلانیہ طور پر واضح کر دیتا ہوں کہ ہم ایک کلم قبیلہ ہیں صافیوں کے خلاف بے بنیاد جھوٹی ایف آئی آز کے اندراج اور صافیوں کو دھمکانے کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے صافی برادری کو وہ مقام چاہیے اور اس لیے ہم شب و روز ایک کیے ہوئے ہیں اس موقع پر سرپراستس صدر اور جنرل سیکریٹری اور ممبران پیس کلب چشنیاں کے ارابعہ ترجمان انٹرنیشنل جنرلسٹ کانسل آف پاکستان ڈیویجن باولپور شبیر پراز عباسی اور دیگر بھی شامل تھے پشاور میں پی ڈی ایم کے جلسے کی صورتحال جاننے کے لیے چلتے ہیں پشاور جہاں پر ہمارے بیورو چیف وقار سعید خان ہمیں آگاہ کریں گے وقار آگاہ جی بلکل اس وقت میں موجود پشاور میں پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے یہاں پر اگر میں آپ کو بتاتا چلو تو یہاں پر کافی تعداد میں لوگ موجود ہیں جتنے بھی پارٹی کے قائدین ہیں اس وقت سٹیٹ پر تشریف لائے ہوئے ہیں اور جتنے بھی قائدین ہیں اس وقت خطاب کر رہے ہیں اگر سیکیورڈی حوالے سے میں بات کروں تو پورے جلسے میں پینتالیس سو پولیس ارکار تائینات کیا ہوا ہے داخلی اوخاری جہاں جتنے بھی جلسے کی جگہ ہے انہوں سرکولٹی یہاں پر موجود ہے یہاں پر کندہ تارے لگایا ہوا اگر اگر ایک ٹریپل کی بات کی جائے تو پورا پیشاور میں ٹریپل کی لوگ بھی ارکار بھی آپ پر موجود ہیں اور جتنی بھی داخلی اوخاری دراشتے وہاں پر کانٹینر بھی رکا ہوا ہے اور یہاں پر ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں جلسے کے اندر بھی جلسے کے باہر میں لوگ ابھی ہارا ہے صحابی سے آ رہے ہیں مردان سے آ رہے ہیں مختلف جتنی بھی زلے وہاں سے کافلے کے شکل میں لوگ ہارا ہے اس وقت اگر آپ میرے کمربین آپ کو تکا سکے تو اس وقت قائدین اس وقت خطاب کررہا ہے اسٹیچ پر مختلف قائدین آپ پر موجود ہیں مریم نوائز صاحبہ یوپہ موجود ہے بلاول بھٹوی آپ پر موجود ہیں مولانے فضل رحمان بھی آپ پر موجود ہیں اور جتنی بھی قائدینیں اس وقت موجود ہیں ایک اچوں میں یہاں پر ورکرز کا اور جتنی بھی قائدین ہیں اس وقت خطاب کررہے ہیں جی سعید کان آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے پہ روزوالہ پولیس کی بڑی کاروائی دن دھیارے شادی ہال کے مالک کلب بھٹی کو قتل کرنے والا ملزم پولیس نے گرفتار کر لیا ہے چند روز قبل بھٹی میریج ہال پہ روزوالہ کے مالک کلب بھٹی کو کوئی نامعلوم ملزم دن دھیارے پائر مار کر قتل کر کے پرار ہو گیا تھا ڈی پیو شیخ پورا غلام مبشیر میکن نے اس واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے پوری طور پر اندھے قتل کو ٹریس کرنے کے لیے ڈی ایس پی سی آئی اے ریاض چاہ کی سرواہی میں ایک ٹیم تشکیل دی تھی جس میں انچاز تھانا سی آئی اے پہ روزوالہ انسپیکٹر عبداللہ پاشا نے اپنی ٹیم کے امرہ اندھے قتل کو ٹریس کرنے کے لیے سی سی ٹی وی ویڈیو کی مدد سے اور اپنے تمام تر وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے مرکزی ملزم رحمان قادر کو گرفتار کر لیا ہے مظفرگڑ کی تحصیل علی پور جہاں وزیرعالہ پنجاب کی دائت پر ہفتہ شان رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب زیر صدارت اسسٹنٹ کمیشنر مبین ایسن زیر سرپرستی سی او چودری خالد محمود میونسپل کمیٹی میں مناکت کی گئی جس میں مہمان خصوصی پارلیمانی سیکریٹری سید سپتیند ازا بخاری ایس ٹی پی خالد رعوف اور مختلف مقادب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور محفل میں شریک بچوں کے درمیان مقابلہ حسن کرات اور ناتخانی کرائی گئی جس میں پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں کو پارلیمانی سیکریٹری نے انعامات سے بھی نوازا سادک آباد کے علاقے کچھا بٹا میں خون سفید ہو گیا سگے چچا نے اپنے ہی بطیجے کی عراضی پر زبردستی قبضہ کر لیا سٹے آرڈر ہونے کے باوجود مقامی خالد فیکٹری نے زمین کی کھدائی کر کے پانی کے ٹیوب لگانے کے لیے کام شروع کر دیا ہے سادک آباد کے علاقے کچھا بٹا میں خون سفید ہو گیا سگے چچا نے اپنے ہی بطیجے کی عراضی پر زبردستی قبضہ جمع لیا ہے اور فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ سازباز کر کے مختارکار مظفرگرد کے ساتھ سازباز کر کے اور ٹیوب ویل لگانے کے لیے کام شروع کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بچائیں کہ درخواستیں بھی دے رکھی ہیں لیکن ارازی کا کیس باولپور میں زیر سمات ہے اور اسٹے آرڈر بھی لیا جا چکا ہے لیکن اسٹے آرڈر ہونے کے باوجود مقامی خاص فیکٹری فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی ارازی پر کھدائی کر کے اپنے پانی کے ایٹیوب ویل لگانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے ہیڈ سلمان کی روڈ ٹریفک پولس کا کمسن ڈرائیور ڈرائیوینگ کرنے والے بچوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے آغاز کر دیا گیا ہے کریک ڈاؤن کا متعدد مور سائیکل سواروں کو موقع پر جرمانے اور دیگر کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا ہے تفصیلات جانتے ہیں محمد احمد ورٹو سے کل حویلی لکھا ایڈ سلمان کی روڈ ڈی ایس پی ٹریفک کا کمسن بچوں کی ڈرائیورنگ کی خلاف ایکشن گزشتہ روز ڈی ایس پی ٹریفک سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ کام عمر بچوں کے موٹ سینکل چلانے پر پبندی لگائیں تاکہ بڑھتے ہوئے آدھ ساتھ کو کنٹرول کیا جا سکے اور ہمارے بچوں کی قیمتی جانے محفوظ رہیں اس مطالبے پر ایکشن لیتے ہوئے ڈی ایس پی ٹریفک پلیس پیر ریاض آمن نے فوری ٹریفک پلیس پارٹی کو چودری منور ایس آئی کی سربرائی میں کام عمر بچوں کے موٹ سینکل سلانے کی خلاف کریک ڈاؤن کا آگاز کر دیا آٹھ موٹ سینکلیں موقع پر بند کر کے ان کو جرمانے کیے اور پلیس چوکی انچارج ایڈ سلمان کی کو بتایا کہ وہ بچوں کے والدین سے بیانے الفی لیں تاکہ اندہ والدین بچوں کو موٹ سینکل نہ دیں بچوں کے والدین کو تنبی کر کے موٹ سینکل واپس کر دیں گی اگر دوبارہ والدین بچوں کو موٹ سینکل دیں تو ان کے خلاف کاروی عمل میں لائی جائے گی اس وارننگ کا مطلب تھا کہ بچے آدھسا سے بچیں تاکہ ان کی جانے مفوظ رہیں یہ بچے ہمارا قیمتی حساسہ اور مستقبل ہیں کیمرہ ٹیو کے ساتھ محمد احمد وٹو رائل ٹیوی حویلی لگ سرگودہ میں ٹریفک جیم رہنا معمول بن گیا لوگ شدید پریشانی میں مبتلا ہیں گھنٹوں گھنٹوں ڈبل ون ڈبل ٹو اور ایمپولینس کو راستہ نہیں ملتا ڈی ایس پی ٹریفک اپنے آفیس تک محدود ہیں شہریوں کو ٹریفک نظام میں شدید دشواری کا سامنا ہے عوام کا کوئی پرسانحال نہیں ہے عوام کا مطالبہ ہے کہ راستے بحال کیے جائیں اور ان کی نگرانی سخت کی جائے تاکہ ٹریفک جیم نہ ہو شیخ اپورا میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثارٹی کے زیرہ تمام کمیونٹی ایکشن پار ڈیزاسٹر ریسپونس کے سالانہ مقابلے کروائے گئے مقابلوں میں یونین کانسل اور تحصیل لیول کے مقابلوں میں ٹاپ کرنے والے زیلہ شیخ اپورا کے آٹھ ٹیموں نے حصہ لیا اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثارٹی کے زیرہ تمام یہ مقابلے ہوئے جن کا مقصد معاشرے میں ایسے ریسکیو ورکرز کو تیار کرنا تھا جو کسی امرجنسی یا حادثے کی صورت میں ریسکیو اداروں کے پہنچنے سے پہلے فسٹ ایر دے سکیں تاکہ مریض کی کم سے کم جان تو بچ سکے حیدر آباد کی تھانہ راہو کی کے قریب روڈ ایکسیڈنٹ میں ایک شخص جانبہ حق ہو گیا پولیس نے جانبہ حق ہونے والے شخص کو سیول اسپطال حیدر آباد منتقل کر دیا ہے گورنمنٹ ایم سی گلز ہائی سکول چیچہ وطنی کی دیوار کو زمین بوس ہونے کے واقعے کا آج دوسرا روز ہے مطالقہ محکمے کی طرف سے ابھی تک کام شروع نہیں کروایا جا سکا مطالقہ محکمے کی لاپرواہی عروض پر ہے مطالقہ محکمے کی غفلت کی وجہ سے اگر کوئی سانیہ رونما ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا ذمہ داری کون قبول کرے گا چیف آفیسر بلدیا نے اسکول کے ساتھ موجود تمام ناجائز تجاوزات ختم کروا دی ہیں اگر یہ کام پہلے ہو جاتا تو شاید سانیہ نہ ہوتا عوامی حلقوں نے بلدیا چیچا وطنی سے اس جگہ پر گرین بیلٹ بنوانے کا مطالبہ کیا ہے اس اس پی پیٹرولنگ محمد فاروق ہندال کے اکامات پر ڈی اس پی پیٹرولنگ خورم سعید کی سربراہی میں پیٹرولنگ پولس کا منشیات کے خلاف آپریشن جاری ہے محمد آسلم شفٹ انچارج ہیں اور دورانے گشت غلام عباس نامی شخص ایک سو اٹھارہ گرہم چرس برامند کر کے تھانا پیر محل میں مقدمہ درش کر کے تفتیش کا عمل چاری کر دیا گیا ہے قبر شامل کرتے ہیں عارف مالا سے جہاں غلامنڈی کے صدر چودری منور حسین نے نمائندہ رائل نیوز علی آسنین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ غلامنڈی کے بہت مسائل ہیں غلامنڈی کی سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں اور سیبریج کا نظام بھی درست نہیں ہے جس سے غلامنڈی کے آرتی اور زمیداروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہماری حکمرانوں سے اپیل ہے کہ غلامنڈی کے نظام کو بہتر کیا جائے جس سے آرتیوں کو آسانی ہو ہمارے لیے تمام آرتی برابری کی حیثیت رکھتے ہیں جی اس وقت میں موجود ہوں چودری منور اقبال صاحب کے پاس جو کہ غلامنڈی آرابالہ کے پریزیڈنٹ ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں ایسو پیز کے حوالے سے غلامنڈی کے مسائل پر جی اسلام علیکم جی جو اس سب غلامنڈی کے کیا مسائل ہیں غلامنڈی کے مسائل کام تو ہمارے غلامنڈی کا بہت اچھا جا رہا ہے اور پنجاب کی ساری منڈیوں سے مال ادھر آ رہا ہے اور خرید و فروفت ہو رہی ہے تو اس کے بعد جو ہمارے مارکٹ کمیٹری کے مسائل ہیں وہ کافی دیر سے ہم گورنمنٹ کو ریل ریٹن بھی دے چکے ہیں سروے بھی کروا چکے ہیں وگر ابھی تک کوئی شنوائی نہیں ہو رہی ہمارے پھارٹ وغیرہ ٹوٹے ہوئے ہیں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ گٹر وغیرہ جو ہم نے وہ ٹھیک کروا لی ہیں مارکٹ کمیٹری کو ادا کر رہے ہیں اگر وہ ہمارے لوگوں کو گیدرین سے بچانا ہے ابھی جیدہ لوگ اس میں گیدرینگ نہ کریں جیدہ لوگ کٹھے نہ ہوں جس کے حوالے سے انہی کاموں سے بچا جائے اسی کے ساتھ ہی بولیٹن اپنے افتتام کو پہنچا مزید کسی بھی خبر کی اپ ڈیٹ کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ رائل نیوز ڈاٹ ٹی وی موسیقی